بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہمارا پروکسی مارکیٹنگ کا لیکچر ہے وہ ساتھویں ہیں اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے پروکسی مارکیٹنگ گائیڈ لائنز فر نیو کمر اس سے پہلے چھے لیکچر ہوئے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ وہ لیکچر دیکھ رہی جائے گا پلی لیسٹ میں آپ کو مل جائیں گے یا ڈسکرپچن میں لنک مل جائے گا تو یعنی کہ اب آپ جب آپ اگر آپ نے چھے لیکچر لے لی ہیں تو آپ ایک پروکسی مارکیٹر بن چکے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ پروکسی مارکیٹر اگر آپ کا مائنڈ بن گیا کہ آپ نے ایسا پروکسی مارکیٹر کام کرنا ہے تو پروکسی مارکیٹنگ کرنے کے گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں نیو کمر کے لیے ہم وہ کچھ پوائنٹس جانا وہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو پروکسی مارکیٹنگ کی گائیڈ لائنز ہیں سب سے پہلے تو پوسٹ ایمپورٹن جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے آپ کو یعنی کہ محنت کرنی پڑے گی اس چیز کی اوپر تو یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اس چیز کو آپ نے جو نا وہ انڈرسینڈ کرنا ہے دوسرا نمبر پہ دیکھا جائے تو پلیز آوائیڈ رائٹنگ کمپلیٹ ورڈز دوسرا آپ کے پاس امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کمپلیٹ ورڈ جب آپ نے پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے کسی فیس بک کروپ پہ اوپر تو آپ نے پروڈکٹ ڈی فنڈ اینڈ ریویو کمپلیٹ نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو آپ آپ کو پوسٹ کمپلیٹ نہیں لکھنا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ نے پہلے لیکچر دیکھے ہیں تو ان لیکچروں میں میں نے یہ ڈسکس کی ہے جن لیکچروں میں میں نے فیس بک کے بارے میں بتایا جس لیکچر میں میں نے اس میں یعنی کے پوسٹیں دکھائی ہیں آپ کو کہ کس طرح یعنی کے ریویو لکھی ہوئے لوگوں نے یہ ریفنڈ کس طرح لکھا ہوا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اکاؤنٹ سیٹ اپ اکاؤنٹ سیٹ اپ کے لیے یعنی کے میک ایک سیپرٹ فیس بک اکاؤنٹ آپ نے ایک سیپرٹ فیس بک اکاؤنٹ بنا لینا ہے نیو اور اولڈ بٹ اولڈ اس پریفر نیو بھی ہو سکتا ہے اور اولڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اولڈ ہوتا ہے تو وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ اولڈ آپ کا اکاؤنٹ جلدی ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا لیکن اگر نیو ہوتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں بیلڈ اس اکاؤنٹ فار فیو ڈیز کچھ ڈیز سے بیلڈ کریں پوسٹ کریں رینڈم اس کے اوپر یعنی کے رینڈم پوسٹ کریں اس کے اوپر کچھ رینڈم چیزیں ڈالیں اس کے بعد ٹارگٹ کریں پیپل کو ہاؤ کین بی پوٹینشنل بائرز جو پوٹینشنل بائرز ہیں وہ اگر آپ نے فیس بک اور فیس بک اور انسٹاگرام والا لیکچر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ چیز میں نے یہ ڈسکس کی ہوئی ہے تو اس کے بعد یعنی کہ ایکٹیویٹ ٹو فیکٹر سیکیورٹی اوپشنز اون یور اکاؤنٹ آپ نے ٹو فیکٹر سیکیورٹی اوپشن اکاؤنٹ یعنی کہ جو سیکیورٹی اوپشن ہے نا وہ ایکٹیویٹ کر دی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یور سیکٹنگ نیکس جو ہمارے پاس ہے مینز کے میک اٹلیس ٹو انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ نے دو انسٹاگرام اکاؤنٹ بنانے ہیں ایک یوکے کے لیے ایک یو ایس کے لیے اور انسٹاگرام اکاؤنٹ میں نے بتایا آپ کو کس طرح بنتا ہے وہ اس سے پہلے لیکچر تھا ہمارا وہ دیکھ لی جگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کے یہ نہیں کہ یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ نے یو ایس کے لیے لگ گیا اور یوکے کے لیے لگ گیا بٹ اگر آپ بہت اکاؤنٹ آپ بہت مارکٹ میں یوز کرنا چاہتے تو اس میں کوئی ایشو نہیں آپ کر سکتے ہو don't follow a lot of people in one sitting آپ نے زیادہ لوگوں کو جو ہے ایک sitting میں یہ یعنی کہ ایک time میں بیٹھ کے آپ نے زیادہ لوگوں کو follow نہیں کرنا آپ نے follow کرنا ہے five to ten people maximum and repeat it daily on growth your account تو وہ آپ کو follow back کریں گے آپ نے ان کو message زیادہ send نہیں کرنے آپ نے صرف daily basis بھی دو یا تین لوگوں کو message کرنے ہے product کے بارے میں اگر وہ interested ہوئے تو آپ ان سے further بات کرو گے otherwise نہیں بات کرو گے only approach two to three people to keep your account secure اور اگر آپ زیادہ کرو گے تو آپ کی complaint بھی ہوگی اور اگر زیادہ on long long کو message کرو تو account جو نہ وہ deactivate بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اب facebook group کی اگر بات کریں تو پیچھے instagram کی بات تھی اب facebook group کی بات کرنی ہے تو join different group relevant to amazon product testing and join only four to five group on one go daily basis پہ چار سے پانچ group آپ نے join کرنے ہیں اگر آپ نے facebook کا لئے ویڈیو نہیں دیکھی کیسے group join کرتے ہیں کس طرح پوسٹی ڈالتے ہیں تو وہ لازمی دیکھ لیجے گا آپ آپ کو وہ link مل جائے گا description میں making post don't post in five to ten group at the same time آپ نے پانچ سے دس group میں postیں same time میں نہیں کرنی آپ نے یعنی کہ اس میں gap رکھتے ہیں 30 minute کا یا one hour کا between each post and focus on the group where you can getting better response ٹھیک ہے تو گروپ کون کون سے ہم نے join کرنے ہیں یہ سارا میں نے وہ گروپ والی facebook جو لیکچر فیس بک کا لیکچر تھا نا اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو پی ایم ایم یا اسلم بھائی دیکھیں اگر آپ confused ہیں پی ایم ایم کون ہے اور اسلم بھائی کون ہے دیکھیں پی ایم ایم پروکسی marketing manager ہے اور اسلم بھائی ایک seller ہوتا ہے پاکستانی terminology میں seller کو اسلم بھائی بولتے ہیں تو اسلم بھائی کیا کرتا ہے پی ایم ایم کو sheet دیتا ہے پی ایم ایم جو ہے وہ اسکے under پی ایم ہوتے ہیں وہ پی ایم ایم سے کام کرواتا ہے یہ جو sheet ہے نا یہ یہ جو ہے یہ جو شیٹ ہے یہ ایک پی ایم ایم کی شیٹ ہے آپ کو میں نے بتایا شروع میں آپ ایک پی ایم ایم کی انڈر کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا سلم بھائی سے کیسے بات کرنی ہے ہم نے سیلر سے کیسے بات کرنی ہے کیونکہ سیلر سکیم بھی کر جاتے ہیں لیکن جب آپ ایک پی ایم ایم کی انڈر سٹارٹ پر کام کرو گے آپ کے پاس دیروں کے حساب سے پرونٹ ہوں گی اب بس کرنے والے ہوئے گا اگر آپ کرنے والے ہوئے تو آپ دیفنیٹلی کرو گے آپ کے پاس کام نہیں ختم ہوگا بس یہ کورس کے لیے لاس لیکچر ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پی ایم ایم کہاں سے ملنے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ شیٹ جو ہوتی ہے یہ ایک پی ایم ایم کی شیٹ ہے اسلم بھائی کی نہیں ہے اسلم بھائی نے پی ایم ایم کو سینڈ کی ہے پی ایم ایم میں یعنی کہ یہ جو کمیشن ہوتا ہے یہ پی ایم ایم نے تین ڈالر کمیشن رکھا ہے نا یہ اپنا کمیشن نکال کے اس نے تین ڈالر یہاں پہ کی ہے تو یعنی کہ یہ پی ایم ایم کی شیٹ ہے اب اگر کنفیوزڈ ہو پی ایم ایم کون ہے اور اسلم بھائی کون ہے پی ایم ایم وہ ہے جو اسلم بھائی سے کام لیتا ہے یعنی کہ پی ایم ایم پروکسی مارکیٹنگ منجہ جو سیلر سے کام لیتا ہے سیلر کی یعنی کہ شیٹ سیلر سے ایکسل شیٹ لیتا ہے تو all new people need to start their work with one or more پی ایم ایم یعنی کہ ایک سے زیادہ آپ پی ایم ایم کے ساتھ کام کر سکتے ہو اس چیز کو سیکھنے کے لیے جو آپ پاپرلی سیکھنے کے لیے آپ پی ایم ایم کے ساتھ سٹارٹ پر کام کرتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام بھائی سے کیسے بات کرتے ہیں کس طرح کی لیسٹیں آتی ہیں کیسے پروڈٹ ہوتی ہیں کیار کمیشن چلتے ہیں سارے کچھ ہیں تو اس کے بعد یعنی کہ وہی جو میں نے آپ کو بات کی ہے اسلام بھائی کو فائنڈ کرنے سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا انڈر پی ایم ایم کام کر کے ایز اپ پروکسی مارکیٹر تو آپ کو میں نے یہ بھی بتایا فیس بک پولی ویڈیو میں اس لیکچر میں کہ آپ کو سیلٹ کہاں سے ملتے ہیں لیکن آپ نے سٹارٹ پر سیلٹ کی طرف موب نہیں ہونا آپ کو نہیں آئیڈیا کہ یہ چیزیں کیسے چلی رہی ہیں کیسے ہوتا ہے سیلٹ کس طرح کا کون سکیم ہے کرتا ہے کون نہیں سکیم ہے کون سکیم ہے کون نہیں سکیم ہے یہ چیزیں آپ کو نہیں پتا ہونے اس لیے آپ نے پہلے پی ایم ایم کے انڈر کام کرنا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ ہمارے پاس ساتھ ہے پوسٹ کنٹنٹ تو یو کین شیئر پکچر ایز ویل ایز کین میک این اونلی ٹیکس پوسٹ آپ پکچر بھی شہن کر سکتے ہو یا ٹیکس پوسٹ بھی جو ہاں وہ وہاں پہ جو ہاں گروپوں میں پوسٹ کر سکتے ہو آپ نے کبھی بھی یاد رکھنا ہے یہ جو اریجنل پک جہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ پک جو ہوتی ہے اسے ہم نے ایڈڈ کرنا ہوتا ہے اریجنل پک آپ نے کبھی گروپ میں جو ہاں وہ شیئر نہیں کرنی ان دہ پوسٹ ایٹیس سیریس تھریکٹ تو یور اکاؤنٹ ایز ویل ایز پی ای 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 م سیلر پروکسی مارکیٹنگ مینجر اور سیلر وغیرہ آلویس ایڈڈیڈیڈیور پکس اور گیٹ سیمیلر پکس فرام دا گوگل یہاں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے ایڈڈ کر لینا ہے یہاں اس سے ریلیٹڈ سیمیلر پک آپ نے گوگل سے ڈانٹ کر لینا ہے اس کے بعد دونٹ سنڈ ٹو مینی میسیج جو رینڈم پیپر آپ نے یعنی زیادہ میسیج جو ہے وہ رینڈم پیپر کو نہیں سنڈ کرنے ایف سامن شوز انٹرسٹ ان یور آئیٹم آسک دم ٹو پی ایم سمپری پی ایم کرنا ہے وہ آ جائے گا اگر وہ انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے ڈیلنگ ویڈ جینیز جینیز کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے جینیز یعنی کہ جینیز ہم بائر کو بولتے ہیں جینیز سے آپ نے یعنی کہ شیئر کیورز کرنا ہے جینیز کو سیلر ڈیٹیل دینی ہے اپنے پیٹنشنل بائرز اپنے کیا کرنا ہے ایک تو کیورز دینا ہے جینیز کو کیورز کے بعد آپ نے سٹور کا نام بتانا ہے پھر آپ نے ایم سینڈ کرنی ہے اس کے ان بوکس میں اگر وہ انٹرسٹڈ ہو تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نہیں کہ شیئر در ٹرمز آف ڈیل کلیرلی اینٹ ٹائپ آف ریویو ریکوائیڈ آسک فار دیئر بیکپ کنٹیکٹ اینٹ شیئر بیکپ کنٹیکٹ ایمیل پروبیلی to stay on the safe side دیکھیں یہ کہنے کا مقصد کیا ہے ان سے ہم نے بیکپ کنٹیکٹ کیوں لینا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ پروکسی مارکیٹنگ کریں گے ایسا پی ایم ایسا پروکسی مارکیٹر آپ پروکسی مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کی اکاؤنٹ جو نا سسپینڈ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے اکاؤنٹ سسپینڈ آپ کا کبھی کبھا اگر ایسی صورت میں سسپینڈ ہو جائے تو آپ کے بیکپ جو آپ کے جینیز ہیں آپ کے پاس ان کے بیکپ کنٹیکٹ ہوں گی آپ کے پاس ایمیل ہو گی تو آپ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ ان کو میل کر سکتے ہو گی میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے آپ میل کے ذریعے ان سے بات کر سکتے ہو یہ کہنے کا مقصد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے بیککن پیلا ان سے بیکپ کنٹیکٹ لینا ہوتا اور اپنا شیئر کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اب بھئی ان کے نیکسٹ ہمارے پاس ہے how to avoid scammers اپنے scammers سے کیسے avoid کرنا ہے there are lot of scammers how pretend to be buyers and sellers on fp and instagrams when dealing with the new buyer جب آپ new jenny کے ساتھ deal کرو گے look for their fp profile آپ نے اس کی fp profile کو جب وہ check کرنا ہے there's amazon profiles and also get paypal before asking them to place the order ایک new buyer سے deal کرو گے ایک new jenny کے ساتھ اگر وہ convince ہو جاتی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ ہمیں ایک تو ایبی کی profile جو ہے نا وہ اس کی profile آپ نے چیک کرنا ہے دوسرا آپ نے کہنا ہے کہ amazon کی profile کا screenshot ہمیں send کرو کیا اس میں یعنی کہ پہلے 50 ڈولر کی کیا اس میں پہلے sale purchasing ہوئی ہے اس سے کہ نہیں کیونکہ amazon کا law ہے کہ 50 ڈولر کی اگر sale purchasing کریں گے تو آپ review دے سکتے ہیں پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اچھا paypal جو ہے نا وہ ہمیں دکھاؤ before asking them to place the order کیونکہ paypal کے علاوہ جو ہوتا ہے نا وہ seller refund نہیں کرتا تو یہ اپنی چیز جو نا وہ ذہن میں رکھنی ہے most cameras have new profile with very less info post shared تو یعنی کہ آپ کو وہی میں نے پہلے بات بتائی تھی گر آپ نے seller دیکھنا تو seller کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو new profile ہوتی ہے اس میں بہت کم info ہوتی ہے اور post بہت کم share ہوئی ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے click check if their paypal ID match with their account name آپ نے یہ چیز check کرنے کہ اس کی paypal کی آڈی match ہو رہی account name کے ساتھ کے نہیں next یعنی کہ if it doesn't most probably he she is a scammer اگر نہیں ہوگی تو وہ scammer ہوگا یہ یاد رکھنے آپ نے many scammers pretend to be resident for UK US UK but if you visit their profile you will see some post in their local language so avoid them اگر کچھ scammers یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جو show کروائیں کہ ہم یوکے میں یو ایس میں رہتے ہیں تو آپ نے ان کی جو profile میں نے کہا ہے کہا ہے آپ کو چیک کرنی فیس بوک کی تو وہ اسی لئے purpose کیلئے چیک کرنے ہیں کہ ان کی پرفائل میں آپ نے دیکھنا ہے کس طرح کی پوسٹ ہے وہاں پہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ واقعی یہ یوکے بیسٹ ہے یا ویسے لوگل لینگویج یعنی کہ کچھ لوگل کنٹریز میں رہتا ہے اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے تو یہ تو یہ تو بات ہوگی کہ ہم یعنی کہ باہر باہر سے کیسے یعنی کہ جو scam کرتے ہیں باہر ان سے کیسے بچا جائے تو اس کے بعد یعنی کہ اگر آپ ڈیل کرتے ہو اینی نیو سیلر جو چینیز موسٹی سیلر چینیز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ایمازون کے اوپر جن کی پروٹک لیسٹ ہوتی ہے موسٹ چینیز موسٹ پروبیولی آپ کچ چینیز ہی یعنی چینیزیج ویسے ایمازون چینیز تلفر جنگ سا جانزی رنگ خریسی بیشتہ کرتے ہیں If it's too high It's probably is a scam If you get scams Don't hesitate to seek Help from seniors To resolve the issue ٹھیک ہے اگر کوئی پروکس یا اگر کوئی سکام کر جاتا ہے تو آپ نے اپنے سینئر سے Help لے سکتے ہو ان سے بات کر سکتے ہو اس چیز کے بارے میں اسی لئے کہتے ہیں کہ سٹارٹ پہ اپنے پروکسی مارکیٹنگ مینجر کے انڈر کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سکام ہیں یعنی کہ سیلٹ کی سٹائپ کی ہوتے ہیں کیس طرح کے سیلٹ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اب ان سے سیکھ ہوگے تو میں یعنی کہ اس لیکچر کے انڈ پہ میں نے آپ کو گروپ بتانا ہے جس گروپ کو آپ نے جوائن کر کے وہاں سے آپ کو ہنڈر پلاس جو ہے وہ پی ایمم ایزیلی مل جائیں گے ہنڈر پلاس کیا ہزار سے ہزار کے حساب سے پی ایمم ملے گے آپ کو اگر آپ کام کرنے والے تو تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورک ایتھیکس دیکھیں اب یہاں بھی بات یہ آتی ہے کہ جو ایک پی ایمم ہوتا ہے سمٹنگ وہ بھی جو انا فراڈ کر جاتا ہے وہ بھی سکیم کر جاتا ہے تو آپ نے جب ایک طرف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں باہر کوئی جینیس یعنی کہ وہ ریفنڈ کم کہہ رہی ہوتی ہے اور آپ دوسری طرف پی ایمم کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ریفنڈ کرو تو پی ایمم کیا کرتا ہے وہ سیلر کو کہتا ہے کہ آپ اسے ریفنڈ کرو سیلر کسی صورت میں ریفنڈ نہیں کر رہا ہوتا تو پی ایمم جو انا وہ آپ کو ریپلائی بھی نہیں کرتا تو آپ پی ایمم کو بڑا بڑا کہتے ہو دیکھیں ایسے ایشو ہو جاتے ہیں اس میں میسٹیک تو ہو جاتی ہے تو آپ تحامل سے فوکس کریں اسے اسے ایشو کو ریزولف کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پلائیٹلی وے میں اپنے پی ایمم سے بات کرو کیا مسئلہ ہے آپ کو ٹھیک ہے وہ پھر آپ سے بتائے گا کیسے ایسے سیلر کہہ رہا ہے تو آپ پلائیٹلی وے میں جو آپ کا بائر ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہو جائے ریفنڈ کا یعنی کوئی ایشو ہو جائے تو آپ یعنی کہ اس کو ریزولف کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پینک کریئٹ نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی گروہ کرنے کے لیے یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمی چیزیں سیکھنی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ دیفنیلی جنب وہ اپنا اگول جنب چیف کر پاؤ گے نیکسٹ اب ایمپورٹنٹ ٹپس ہے ایک پروکسی مارکیٹر کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ ون جنی کین بائی اولی ون آئٹم فرم سیم سیلر سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ایک بائیر ہوگا وہ صرف ایک آئٹم بائی کر سکتا ہے ایک سیلر سے ٹھیک ہے دوبارہ وہ دوسرے سیلر سے بائی کرے گا دو کبھی بھی ایک جنی جو انا وہ دو آئٹم بائی نہیں کرے گے سیلر سے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے آپ صرف دو آرڈر جو انا وہ لے سکتے ہو ایک جنی سے ایک ویک کے اندر اب آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے جنیز ہوں گی یہ نہیں آپ نے ٹینشن لینے کیسے ویک میں دو آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے ہوں گی جب آپ کی لیڈ بن جائے گی نا تو آپ پیچھے پی ایم بن جاؤ گے اور پیچھے آپ پی ایم اپنے اندر رکھ لوگے اور آپ کی لیڈ جو نا آپ یعنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنا یعنی کہ آپ کہاں تک جا سکتے تو آپ نے یہ چیز یاد رکھ رہی ہے کہ کوئی بھی سیلر ہوگا آپ نے دو آرڈر ایک جنی سے لینے اس کے بعد آرڈرز فر ملٹیپل آئٹم چھوڈ بی دن سیپریٹلی تو آوائید اگر یعنی کہ ملٹیپل آئٹم یعنی کہ آرڈر ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یعنی کہ ہر آئٹم کا جو نا وہ ایک سیپریٹ آرڈر نمبر ہوتا ہے آپ نے وہ لینا ہے سیپریٹ سکرین شوٹ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے کے جنی سے لینا ہے دو ناٹ لیٹ یور جنیز کمبائن تو آر مور آئٹم ان ون آرڈرز چیخ ہو گیا اس کے بعد ون جنی کین بائے میکسیمم ٹو آئٹم ان ون ویگ فرام یور لیسٹ کہ ایک جنی جو آنا وہ میکسیمم دو آئٹم بائے کر سکتی ہے ایک ون ویگ میں فرام یور لیسٹ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اٹ لیسٹ ہولڈ جنی فار فور ڈی آفٹر ڈیلیوری بیفور ڈا سابمیٹ ریو جب ریو سابمیٹ ہو جائے لائیو ہو جائے آپ نے جنی سے پہلے کلیر کرنا ہے اسے ہولڈ کرنا ہے دیکھیں سیلر اس صورت میں پی کرتا ہے جب یعنی کہ ریویو لائیو ہو جاتا ہے لائیو ہونے کے تین یا چار دن کے بعد جو نا وہ ریفنڈ کرتا ہے جنی کے پی پال آکاؤنٹ میں آپ اس کی جب وہ آرڈر لیتی ہے سکرین شوٹ آپ کو سینڈ کرتی ہے آپ نے اسے پی پال آکاؤنٹ بھی لینا ہوتا ہے وہ جو پی پال آپ چیک کرتے ہو اس کی میر وہ اسی پرپس کے لیے چیک کرتے ہو کیا اس کی پی پال میچ ہو رہی اس کے ریل نیم کے ساتھ اس کے سیلر آکاؤنٹ کے ساتھ اس کے یعنی کہ ایمازون کے آکاؤنٹ کے ساتھ آرڈر سکرین شوٹ اور آرڈر نمبر ان ٹیکس شوڈ بی میچنگ ون سمیٹنگ تو یور پی ایم ایم سکرین شوٹ آپ آرڈر شوڈ بی کلیر یعنی کہ سکرین شوٹ اور آرڈر نمبر آپ نے جو میچ کر دینا جب آپ سمیٹ کرو اسے اپنے پی ایم ایم سکرین شوٹ پر ٹھیک ہے پروکسی مارکیٹنگ مینجر کو جب وہ سکرین شوٹ آرڈر جو نہ وہ سمیٹ آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ یہ چیزیں دیکھ لینی ہے جب ایک یعنی کہتی ہے کہ مجھے مل گئی آپ کی پروڈکٹ آپ انہوں نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے سکرین شوٹ سنڈ کرے ٹھیک ہے میں کنفرم کروں کہ کیا یہ واقعی یعنی کہ میں سٹور جس سٹور کی میں بات کر رہا ہوں جس سٹور کا میں ریویو لینا چاہتا ہوں جس سٹور میرے پاس پروڈکٹ ہے کہ یہ وہی سٹور ہے کہ نئی سٹور ہے اپنی یہ چیز یاد رکھنی ہے اس میں یہ ہوتا کہ سٹور نام بہت امپورٹن ہے دیکھیں آپ جس سیلر کیلئے کام کر رہے ہو جس سیلر کی آپ کے پاس لیسٹ ہے اگر آپ اسی سیلر کے سٹور سے بائی کرو گے تو آپ کو ریفان ملے گا ادروائز نہیں ملے گا اس لئے آپ نے فائنل کرنا ہے کہ سٹور واقع کنفرم ہے جب کوئی جنیز آرڈر پلیس کرے تو اس سے سٹور کنفرم اس سے سکرین شورٹ مگوانا ہے تو آپ نے سٹور کنفرم کرنا ہے اس کے بعد در لنک تو در ریویو پوسٹ بائی یور جنیز دونٹ شیئر لنک آف ریویو سکرین شورٹ نیکس یعنی کہ اب آپ بن گئے ایک پروکسی مارکیٹر اب آپ کو گائیٹ لائنز بھی مل گئی ہیں اس کے بعد ایک ہمارا اور لیکچر ہوگا وہ بونس لیکچر ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی اپنے لازمی دیکھنا ہے تو اب یعنی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ کورس ختم ہوگا تو آپ کو کام کان سے ملے گا آپ کو پی ایم کے لیے یعنی ہمارے پاس فیس بوک کا گروپ ہے ای 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 مزیٹ مارکیٹنگ کے نام سے آپ اس گروپ کو جوائن کریں ای 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 مارکیٹنگ کے نام سے گروپ ہے یہاں پر پرکسی مارکیٹنگ سے لیٹنگ میمبر ہیں لوگ ہیں بی ای ای میں یہاں پے ہر طرح کا آپ کو یہاں پے انسان ملے گا اس فیلف مرت آپ وہ پہ پوست کریں پی ای� پریکٹ آپ کو مسج جتنے پی ای ہوں گے آپ ان باکس میں لنک گروپ جوائن کریں وہ وہاں پہ آپ کو جو یہ شیئر سے نا ساری وہاں پہ مل جائیں گی جیسی آپ جوائن کریں گے گروپ آپ کو انسٹیکشن بھی ساتھ مل جائیں گے آپ کو یہ ساری شیئر وہاں پہ ملیں گے آپ جتنے پی ایم کو جوائن کریں گے اتنی شیئرز ہوں گی آپ کے پاس تو یہ گروپ ہے مارکیٹنگ اے ایم سیٹ مارکیٹنگ کے نام سے فیس بک کا گروپ ہے یہاں پہ آپ کو ہنڈرڈ پلاس ایون کے ٹھاؤسنڈ پلاس پی ایم ایم مل سکتے ہیں تو آپ بھی انہیں کہ اگر پھر بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہے ایک تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ای کومنس ورلڈ کے نام سے چینل ہے یوٹیوب کا دوسرا اگر آپ کا کوئی سوال ہویا تو آپ ای کومنس ورلڈ بائی این سی گروپ کو یوائن کریں فیس بک کا یہ گروپ ہے اپنی کوئری وہاں پہ اپلوڈ کر رہی ہیں اسی ویڈیو کو کومنس سیشن میں ڈالیں انشاءاللہ جلدی آپ کو رسپانس ملے گا تو اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ